بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ کسی شخص کو کسی بچے کو بخار ہو گیا تو کیا وہ جو بخار ہے وہ بچے کو ڈھانٹنے سے ٹھیک ہو جائے گا یا اس کو پیار کرنے سے ٹھیک ہو گا کیا بچے کو جو بخار فرس کو نے ڈس پندرہ دن سے اتر نہیں رہا اس کا تو کیا اس کو آپ پھینٹی لگائیں گی کہ خدا کے لیے جان چھوڑ دو کیوں نہیں آپ بخار جا رہے تم جاؤ اس کو نکالو بخار کو کیا آپ اس کو چھڑے مارو گے تھپڑ مارو گے کہ اتارو بخار کو یا اس کے لیے آپ ریکیس کر لگے یا اس کے لیے نامت لگے اتار دو بخار بھاری بیربانی آپ اتار دو یا شفقت محبت سے اس کو پیار ہوتا جائے گا سارے معاملہ سے نہیں بنے گا اس کے لیے آپ کو پراپر تشریف کرنی پڑے گی کہ یہ بخار ہے کون سا اس کو ملیریا ہے اس کو ٹائفائڈ ہے اس کو ڈینگی بخار ہے یا اس کو بخار کی کونسی قسم ہے کیوں نہیں اتر رہا اور اس کا ٹیسٹ کروانا پڑے گا اس ٹیسٹ کروانے کے بعد آپ پراپر دوائی دیں گے تو پھر خاص دنوں کے اندر وہ بخار اتر دے گا ایسے ہی جو بچے نہیں پڑ رہے ہیں جب پڑائی میں تنگ کر رہے ہیں یا جو ڈسٹرپ کر رہے ہیں آپ ان کو پراپر سیسمنٹ کریں جائزہ لیں نفسی طور پر جائزہ لیں کہ ان کی وجوہات کیا ہے وہ ان کی شخصیت میں کہاں فالٹ کہا رہ گیا ہیں کون سا مسئلہ ہے اس کے دماغ کے اندر کون سی گرہ لگئی ہے کہاں سے اس کو خوف تاری ہو گیا ہے یا کس چیز کی وجہ سے اس میں یہ رکابٹ یہ مسئلہ پیدا ہو گیا ہے اگر آپ صحیح طور پر ڈائیگنوز کر لیتے ہیں پھر اس کے مطابق آپ پراپر ڈوز دیتے ہیں اس کے مطابق بچے کی رہنمائی کرتے ہیں تو وہ بچا پڑ لے گا اور وہ بچا بہت تیزی سے آگے نکلے گا اور اس کی جو ایڈوکیشن کی جو لرننگ ہے اللہ حافظ